اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحو اصدق القائلین اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینہ تمام مسلمانوں کو عید سعید غدیر کہ جس دن دین مکمل ہوا اور عید مباحلہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں عید سعید غدیر اٹھارہ ذلہش کو باقی ہوئی کہ جب اللہ سبحانہ وطالعہ نے اعلان فرمایا اے میرے حبیب جو پیغام تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے اسے پہنچا دو اور اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنی رسالت کے کام کو انجام ہی نہیں دیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ سبحانہ وطالعہ کی جانب سے ارشاد ہوا اید سعید غدیر اٹھارہ ذلہش کو ہے اور اید سعید مباحلہ چوبیس ذلہش کو ہے اور یہ کل ملا کر سات دن ہیں یعنی ایک ہفتہ کیا یہ بہتر کہ اس ایک ہفتے کو ہفتے امامت اور ولایت کے عنوان سے منائے جائے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اعلان امامت اور ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے بحکم خداون تبارک وطالعہ لہذا صحیح معنی میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے جب اطاعت کی جاتی ہے لہذا اس ایک ہفتے میں خصوصاً ذکر کیا جائے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی اور ان کے گیارہ خلفہ کی امامت اور ولایت کو لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے سے اتحاد ہوتا ہے اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کو بیان کرنے سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے بلکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے امت میں اجتماع ہوگا رہ گیا معاملہ ناسبیوں کا تو ناسبی تو ولایت مولا امیر المؤمنین اور اہل بہت علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ تو فضائل اہل بہت علیہ السلام ہم سے تو کجا اہل سنت سے بھی سننا گوارہ نہیں کرتے مثال کے طور پر اسی غدیر کے پیغام کی وجہ سے جب مولانا تاریخ جمیل صاحب نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لقب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی بائیکارٹ ہو گیا اور ان کو بھی رافضی کہا جانے لگا تو معلوم یہ ہوا کہ مولا امیر المؤمنین کے ذکر سے ہمارے برادران اہل سنت نہیں چڑھتے بلکہ نواسب چڑھتے ہیں اور نواسب کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ اہل بیعت سے براد کا اظہار نہ کیا جائے ماذا اللہ اس وقت تک یہ راضی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہی ان کے بڑوں کا کام تھا کہ جنہوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب وہ شتم اور لعنتوں کا سلسلہ کیا اب ہم توجہ دلائیں کہ ہفتہ وحدت اور ہفتہ امامت اور ولایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان دو ہفتوں کا اعلان جس نے کیا ان کا نام تھا آگائے منتظری اب وہ کہ ان کے ساتھ کچھ سیاسی رنجشی ہوئی لیکن یہ ہفتہ کہ جسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے اس کے بانی آگائے منتظری ہی تھے لیکن انہوں نے دوسرے ہفتے کا بھی اعلان کیا تھا کہ جس کو تقریباً بہلا دیا گیا اب آپ کے سامنے ایک کلپ آئے گا آگائے جنتی کا کہ وہ ان دو ہفتوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اور اصل میں اس موضوع کو لانے کا حدف یہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے گا ہفتہ امامت اور ولایت کا تو ہمارے بعض نادان لوگ یہ کہیں گے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے اور ہفتہ وحدت کو مٹانے کے لیے ہے بلا شک تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاظ ضروری ہے ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اسی طرح سے دیکھر ادیان والوں کے ساتھ بھی ہم محبت کے تعلقات رکھتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا بھی دفاع ہم پر لازم ہے اور انہیں بھی اللہ سبحانہم و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئین میں اہل البیت علیہ وسلم کی جانب ہمیں دعوت دینی ہے اور ان کے کلام کو ان تک مہچانا ہے لہذا آپ آغا جنتی کے کلپ سمات فرمائیں از اینجا دست آیت الله منتظری را میبوسم که دو ابتکار بسیار ارزنده نشون داد یکی ابتکار هفته وحدت و یکی ابتکار هفته ولایت هفته ولایت از هجده همه زیهجه که روز قدیر است تا اوز مباحله است هفته ولایت را اشون ابتکار کرد و اون هفته وحدت هر دو از ابتکارات ارزنده است ولی متاسفانه این یکی به کلی سر بریده شد و فراموش شد و نادیده گرفته شد و اون یکی هم نیمه جانی دارد و امت اسلام باید از این پیشنهاد و از این ابتکار این مرد خوشفکر و خوشتشخیص و خوشدرک جهان اسلام استقبال کند هفته ولایت یعنی یک هفته باید در باره ولایت سوپد کرد یک هفته باید حق مسلم علی را مطرح کرد دعوانه می کنیم فخاشی نمی کنیم بدزبانی نمی کنیم تفرق انجیزی نمی کنیم هفته وحدت را هم حفظ می کنیم صد در صد و بیش از این که هست ولی یک هفته هم باید گفت اگر بخواهد وحدت درست بمانت و یک وحدت واقعی برقرار شود باید احترام به قدیر گذاشتی باید قدیر را به عنوان زامن وحدت حفظ چار اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ منتظری کے ہاتھوں کو چومتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ دو بہترین کام انجام دیئے ایک ان کا ابتکار ہے یعنی انہوں نے شروع کیا ہفتہ وحدت کو اور دوسرا ہے ہفتہ ولایت ہفتہ ولایت اٹھارہ زلہج یعنی روز غدیر سے شروع ہوتا ہے روز مباحلہ تک ہفتہ ولایت انہوں نے شروع کیا اور ہفتہ وحدت بھی انہوں نے ہی شروع کیا جو ایک بہترین کام ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس ہفتے کا یعنی ہفتہ ولایت کا سر کاٹ دیا گیا ہے اس کو زبا کر دیا گیا ہے اور بھولا دیا گیا ہے اور نظروں سے اوچل کر دیا گیا ہے اور دوسرا ہفتہ یعنی ہفتہ وحدت وہ بھی نیم جان ہے امت اسلامی کو چاہیے کہ اس خوش فکر اور خوش تشخیص اور خوش طبع شخص کی اس پیشنہاد یعنی ہفتہ وحدت اور ہفتہ ولایت اور امامت کا استقبال کریں ہفتہ ولایت یعنی ایک ہفتے ہمیں چاہیے کہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو ڈسکس کریں یعنی ایک ہفتے مولا امیر المؤمنین کے حق مسلم کو واضح کریں ہم لڑائی نہیں کرتے ہم گالیاں نہیں دیتے ہم بززبانی نہیں کرتے ہم تفرقہ انگیزی نہیں کرتے ہفتہ وحدت کو ہم حفظ کریں گے سو فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ حفظ کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر بے خوہد وحدت درست بے مانت یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صحیح معنی میں مسلمانوں میں اتحاد ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم ہفتے امامت اور ولایت منائیں ایک واقعی وحدت کے جو احترام غدیر کے ذریعے سے ہو اور یہ ضروری ہے کہ غدیر ربع انوان زامن وحدت حفظ کر اور یہ ضروری ہے کہ غدیر کو وحدت کے زامن کے طور پر اور وحدت کی اصل وجہ کے طور پر ہم اس کی حفاظت کریں تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ یہ دو ہفتے ایک دوسرے کی زد نہیں ہیں نقیز نہیں ہیں بلکہ صحیح معنی میں ہفتے وحدت جبی ہوگا جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہوگا کون سے ولایت؟ وہ ولایت جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا اور اس کا اعلان ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ فقط غدیر میں بلکہ دعوت زل اشیرہ سے سلسلہ شروع ہوا اور غدیر میں تو بہت بڑے پیمانے پر یہ اعلان ہوا اور پھر عملی اعتبار سے کبھی چادر تطہیر کے نیچے ہوا تو کبھی میدان مباحلہ میں ہوا اور دعا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی ہمیں توفیق حطا فرمائے کہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آئم اے اس نعشر اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی ولایت امامت اور فضائل کو بیان کریں وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم